بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند متعال نے قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو شہید کا رتبہ عطا فرمایا ہے اور اسے زندہ قرار دے کر ان کی زندگی کو ایک مجزہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اتشاد فرمایا کہ جو بھی محبت محمد وآلہ محمد علیہ وآلہ وسلم پہ مرے گا وہ بھی شہید ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور مرنے والا جہاں وہ زندہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا قبرستان میں جا کر اہلِ قبور کو سلام کر کر کے یہ بتا دیا کہ اہلِ قبور جو ہیں وہ ہمارا سلام سنتے بھی ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے بھی ہیں اور اس کے بہت سے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جہاں تک تعلق ہے انبیاء علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیتِ اتحار علیہ وآلہ وسلم صحابہِ اکرام خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیمہِ معصومین علیہ وآلہ وسلم کی قبورِ طیبہ اور روزہِ مبارکہ کی زیارت جو ہے وہ ان کے ماننے والوں پر ان کا حق ہے اور حق کا ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اگر انسان حق کو ادا نہ کرے تو گویا کہ وہ مجرم ہے اور روزِ قیامت اسے اس کا جواب دینا ہوگا جہاں تک تعلق ہے عبادت کا عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے معبودِ حقیقی پوری کائنات میں صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے ماں سواللہ سجدہ جو ہے وہ شرک ہے یہاں تک کہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں جا کر چوکھٹے کعبہ پر پشانی رکھ کے اس نیت سے سجدہ کرے کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ مشرک ہے وہ نجس ہے وہ پلید ہے اور وہ شرک کا ظلمِ عظیم کا مرتقب ہوا ہے لہٰذا ایک بات تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اور عائمہ معصومین یا جملہ مسلمانوں کی کائنات میں جہاں جہاں بھی کبریں موجود ہیں ان کی زیارت سنتِ نوی ہے اور انہیں سلام پیش کرنا ان کے لئے دعا کرنا اور پھر کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے توصل سے دعا مانگنا ابھی بہت اچھا اسطلح بیان کی کہ انبیاء علیہ السلام اور عائمہ معصومین علیہ السلام کے روزہ مبارکہ یہ مراقضِ توصل ہیں مراقضِ شرک نہیں ہیں ہم ان کے وسیلہ سے اللہ سے مانگتے ہیں نہ کہ انہیں سجدہ کرتے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور سنتِ نوی جو ہے وہ آئی تک جاری و ساری ہے جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو شرک بدت قرار دینا یہ کچھ ایسے ہی مخبوط الحواس لوگوں کی ذہنی اختراح ہے ہاں اگر کوئی فرد یہ عمل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا یا وہ جاہل ہے اور اگر جانبوچ کے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے ہمارا اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے رہ گئے مقامات پھر ہر ایک کا الگ الگ ہے عام مسلمان کے قبر یا اس کو جا کے سلام کرنا اور نبی یا امام کے روزہ مبارکہ پر جا کر ان کو سلام کرنا اس میں بڑا فرق ہے نبی اور امام جہاں دفن ہیں ان کو بیوت و نبی کا درجہ جہاں وہ حاصل ہے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت مبارک میں داخل ہونے کے لیے ہر کسی کو اجازت نہیں تھی حکم تھا کہ پہلے اجازت طلب کرو اجازت لے کر داخل ہونا اور لوگ اصحاب داخل ہوتے تھے اجازت لے کر قرآن کی آیت بھی موجود ہے آج اس پہ عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہے اور آج وہ بیوت و نبی جو ہیں وہ مقامات ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم اتحر علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ ہیں لہٰذا ان میں بغیر اجازت لیے داخل ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اسی لئے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سامنے تو ان الفاظ میں سلام پیش کرتے ہیں مولا آپ میری بات سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں کہ اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں اب سوال یہ ہے کہ میں نے اجازت مانگی ہے کسی بھی معصوم کے در پہ کھڑا ہوں اور اجازت مانگی ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے اجازت ملی ہے یا نہ ملی تو معصوم فرماتی ہے اگر تمہاری آنکھوں میں آسو آ جائے عقیدت کے آسو آ جائے غم اور دکھ کے آسو آ جائے تو گویا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے تو لہٰذا ان کا مقام رتبہ اسی طرح ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر لا ترفو اسفاتا کن فاقا سواتا نبی کل بھی یہ عید موجود تھی آج بھی موجود ہے لہذا جب روزہ اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں تو بالکل اہستہ اہستہ جائیں احترام کے ساتھ جائیں سکون کے ساتھ جائیں عدب و احترام کو ملوز خاتر رکھیں نگاہ نیچی رکھیں لہذا خلاصتا یہ ساری دنیا کو عرض کرنا چاہتا عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس طرح وہ اس کی ذات جو ہے وہ اپنی ذات میں یقتہ ہے اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی یقتہ ہے اسی طرح اس کی توحیدیں عبادت بھی توحید ہے تو یہ جتنی قسمیں توحید کے ویان کی گئی ہیں وہ اس میں کامل و اکمل ہے اور کسی بھی طرح اس کا شریک قرار دینا جائے وہ جائز نہیں ہے سنت ہے قبور کی زیارت کرنا اور پھر جہاں تک آئیم اے معصومین علیہ السلام کی قبور کی زیارت کا تعلق ہے تو وہ تو خود معصومین کا حکم ہے کہ ہمارے شیعوں پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہماری قبور کی زیارت کے لیے آئیں رہ گیا معاملہ کے زیارت ہم کیسے کرتے ہیں میں نے پہلے عرص کیا کہ عداب زیارت میں ہے کہ وضوع کے ساتھ جاؤ اجازت طلب کرو جا کے سلام پیش کرو اور زیارت کرنے کے بعد پھر دو رکعت نماز زیارت پڑھو یہ دو رکعت نماز زیارت پڑھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ سجدہ جو اللہ کی ذات کو ہے ان کو سجدہ نہیں ہے لہذا فوراں دو رکعت نماز پڑھ کے یہ عملا بتایا جاتا ہے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کام ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو لہذا ایک الزام زبانیں کھلی ہیں جس کا جو جی چاہے کسی بھی الزام تراشی کر لے بگرنا میں ایک دفعہ ایران ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا اس میں ہمارے الہدیث دوست بھی تھے تو میں ان کو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ذریعے کے پاس لے کے گیا لاکھوں کا حجوم تھا کوئی پون گھنٹا وہ کھڑے رہے تو اس کے بعد میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ میرے بھائی دیانت داری سے بتانا تقریباً چالیس پنتالیس منٹ سے آپ یہاں کھڑے ہیں ہزاروں کا مجمع ہے بندے ایک اوپر بندہ گر رہے کسی ایک بندے کو تم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے کس نے قبر کو سجدہ کیا کوئی جاہل کوئی بدھو کوئی آنپانک کوئی دیوانا کسی کو بھی دیکھا ہے تم نے سجدہ کرتے ہوئے کہا نہیں تو میں نے کہا یہ سوائے الزام تراشیوں کی اور کچھ نہیں ہے ہمیں انتانو تشنی سے نکلنا ہوگا اور میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں میرے اقاید و نظریات مجھ سے پوچھے جائے بریلویوں کے ان سے پوچھے جائیں دیوبندیوں کے ان سے پوچھے جائیں الحدیث کے ان سے پوچھے جائیں ایک دوسرے کفر لظامات تھوسنے کی وجہ ہے جب حقائق ان سے پوچھے جائیں گے تو ہمارے ہاں رواداری بھی بڑھے گی پیار بھی بڑھے گا ہم مل کر اپنے اصلی دشمن جو ہے یہود و نصارہ اور مشرقین ان کا مقابلہ کر سکیں گے آئیمہ الہبیت کی زیارت جو ہے وہ سنت ہے عام مومن کی قبور کی سنت ہے زیارت کرنا والدین کی قبر کی زیارت کرنا سنت ہے اور ان کے توصل سے دعائیں مانگنا جو ہے وہ بھی حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کوئی شرق نہیں ہے کوئی شرق نہیں ہے ہاں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے قبور کو سجدہ کرتا ہے تو اس کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے مذہب شیعہ یا اسلام کا حکم وہ قطع نہیں ہے لہٰذا اس کو اسلام کے خاتے میں ڈالنا سرہ سر زیادتی ہے اسلام اس کی قطع اجازت نہیں دیتا لہٰذا اگر کوئی یہ دل میں خیار رکھتا ہے کہ ہم قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سرہ سر غلط تحمت الزام ہے اگر کوئی جہل یہ کرتا ہے تو اس کا مذہب امامی اور شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق اور باستہ نہیں ہے